مگر جب ایسے لوگ آتے ہیں ایسے جوان آتے ہیں پڑے لکھے لوگ آتے ہیں چاہے وہ حضرت بل سے آئے چاہے زہب آیا تو مجھے میری امید بن جاتی ہے جو ہماری جو نا امیدی ہے تو اس وقت ایسے جوانوں کو دیکھیں ہمیں بھی امید ملتی ہے آپ جب جوان جیسے سامنے آتے ہو تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ڈی پی جس ایجنڈے کی اوپر چلی ہے جو مفتی صاحب نے ہمیں ویجن دیا ہے کہ جمہو کشمیر کو اس مصیبت سے اس خون خرابے سے نکالنا ہے نہ صرف جو ہماری کھوئی ہوئی بقا ہے اس کو بحال کرنا ہے بلکہ جو مسئلے کشمیر بھی ہے جس کی وجہ سے یہاں ہزاروں لوگوں کی جانے گئی ہیں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے ہیں ہزاروں بچے یتیم ہو گئے ہیں ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں تو اس مسئلے کو بھی حل کرنے میں پی ڈی پی کا ایک قلیدی رول رہے گا اور ہم تب تک تب تک ہم اپنی جدوجہت قائم رکھیں گے جب تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے جتنی بھی آزمائشیں آئیں گے مشکلات آئیں گے ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے میری جو یہاں جماعت ہے جو آج ہمارے سنوار سے بھی ورکر آئے ہیں حضرت بل سے بھی ورکر میں ان کی بھی بہت شکر گزاروں بہت شارٹ نوٹس پہ میں نے ان کو بلایا اور میں امید کرتی ہوں کہ جو آج ہماری نئی ٹیم آئی یہ پارٹی میں ان کے آنے سے ہماری پارٹی اور مضبوط ہو جائے گی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا جب دوسری جماعتیں کرتی ہیں جلسے جلوس تو اس میں کوویڈ نہیں ہوتا ہے جب پی ڈی پی فاتح خانی کے لیے بھی جانا چاہتی ہے اپنے قائد کے مزار پہ تو اس وقت کوویڈ پیدا ہو جاتے تو آپ کیا کریں ہم شاید ان کو ڈر لگتا ہے خواب زدہ ہیں ہم سے ہماری جماعت سے کیونکہ ہم سچ بولتے ہیں ہم کسی جدوجہد کا حصہ ہیں اس لیے وہ جدوجہد سے ڈرھتے ہیں مجھے یہ بتا میرے بھائی ان کے پاس لوگوں کے پاس جانے کے لیے اور ہے کیا اگر کوئی ترقی کا پروگرام ہوتا کوئی روزگار دینے کا پروگرام ہوتا کوئی ہسپتال بنانے کا سڑکے بنانے کا کوئی اچھا ترقی والا پروگرام ہوتا تو وہ لے کے جاتے جونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہندو مسلم کے بغیر اور اس کے بغیر ان کے پاس لوگوں کے پاس لے جانے کے لیے کچھ نہیں وہ لڑانا چاہتے ہیں ہندو مسلم یہ جو ہماری تہذیب ہے گنگا جمنی تہذیب اس کو اٹیک کریں جو جو گاندی جی کے قاتل کو اس کی پوجا کرتے ہوں تو اس کی بات پہ میں کیا کمٹ کروں شکریہ 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 شکریہ